کیسے ہیں آپ میت کرتے ہیں ملکو خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اپنے حبز و ایمان میں رکھے کوکنگ اور سیچنگ آئیڈیا آز میں بیلکم آج میں آپ کو بہت ہی آسان سی کیک کی ریسپی بتاؤں گی نائس میں میں انڈا ہی یوز کروں گی اور نہ ہی میں دوی یوز کروں گی ہم پانی سے بنائیں گے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی سپنج کیک تو ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئی ہے تو چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا تو اچھے لئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کیک بنانے کے لئے میں نے لیا ہے مہدہ اور شوگر میں نے لیا ہے پی سی وی اور آئل لیا ہے نو چمچ آئل ہے اور بارہ چمچ مہدہ ہے اور پانی لیا ہے میں نے اور یہ لئے ہے سرکہ سفید کونٹیٹی میں جب اس میں ایڈ کروں گی تو وہ آپ کو بتاتی جاؤں گی ایک باول لیا ہے میں نے اب میں اس میں آئل ایڈ کروں گی نو چمچ میں نے آئل ایڈ کرنی ہے جو بھی آپ کے پاس گھر میں سپون ہو آپ وہ ایک سپون لیں اور اسی لیول کے مطابق آپ سارے جو ہیں اپنی مہیے مٹ کریں نو چمچ میں نے آئل لیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے نو چمچ ہی چینی ایڈ کرنی ہے پی سی وی چینی ہے یہ بلکل لیول ہم نے ایک ہی لیول لکھنا ہے جو ہم نے میدہ چینی اور آئل کا ایک ہی لیول لکھنا چمچ کا نو چمچیں نہیں ایڈ کر دی میں نے اب اس کو میں کروں گی میکس اچھی طرح سے میں نے اس کو میکس کر دیا اب میں نے پانی ایڈ کرنا ہے پہلے میں چھے چمچ پانی ایڈ کروں گی اس کے بعد میں دوبارہ ایڈ کروں گی پانی چھے چمچ میں نے پانی ایڈ کر دیا اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا اب میں نے ونیلہ ایسنس لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ اور اس کو میں ایڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ الائچی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح اس کو مکس کر لیا اب میں نے اس میں میدھا ایڈ کرنا ہے وہ بھی چمچ سے ہی میں ایڈ کروں گی اور یہ میں نے 12 چمچ لیا جنہی میں نے چمچ بھرکے چینی کے لئے تھی اور آئل کے لئے تھی اسی چمچ سے میں نے میدھے کی چمچ جو ہے ایڈ کرنی ہے اب میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون اس کو میں مکس کروں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور مجھے گاڑا لگ رہا تو میں پھر اس میں پانی ایڈ کروں گی اور تین چمچ میں نے پانی دوبارہ سے ایڈ کیا ہے چھے چمچ پہلے ایڈ کیا تھا اور تین چمچ میں نے اب ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہے یہ ہمارا بنائے دو چمچ میں نے اور ایڈ کر دیا ہے اس میں یعنی گیارہ چمچ ٹوٹل میں نے پانی ایڈ کیا ہے اس میں اور ایک چمچ اور بارہ چمچ ٹوٹل بارہ چمچ ہی ہو چکے ہیں بارہ چمچ پانی اور بارہ چمچ ہی میدہ میں نے ایڈ کیا ہے نو چمچ آئل اور نو چمچ چینی اب میں نے باول لیا ہے اس کو میں گریس کر لوں گی پہلے سے اور پین میں نے پری ہیٹ کیلئے رکھ دیا ہے آئل کو میں نے اچھی طرح سے لگانا ہے اس پہ اور اگر آپ کے پاس تو کوئی پرابلم نہیں آپ کوئی بھی کاپی کا جو ہے پیپر وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی کاپی کا پیپر ہے اس کو جو ہے سرکل شیپ میں کٹ کیا ہے اور اس کو پھر لگایا ہے دیکھیں اس طرح میں نے سرکل شیپ میں اس کو کٹ کر لیا ہے جو میرا باول تھا اس کے اکارڈنگ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو لگاؤں گی اور اس کے اوپر بھی میں نے آئل لگانا ہے اچھی طرح سے گریس کروں گی آئل کے ساتھ تاکہ جو کیک ہے جب ہم اس کا میٹیریل ڈالیں گے اس میں تو وہ چپکے نا کیک ہمارا بلکل آرام سے جو ہے اتر جائے دیکھیں آئل میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اب میں برش کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دوں گی اچھی طرح سے ہمارا باول جو ہے وہ گریس ہو چکا ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے جو ہے پین اپنا رکھا ہوا ہے پری ہیٹ کے لئے یہ دیکھیں اب میں نے جو میٹیریل ہے وہ کیک کا وہ اس میں کنورٹ کرنا ہے باول کے اندر یہ دیکھیں بلکل سموتھ ہمارا پیسٹ بنا ہے اس کا کیک کا اور اسی طرح سے ہم نے یہ ریبن ٹائپ برو ہے رکھنا ہے سب سے اینڈ پہ میں نے سرکا ایڈ کرنا ہے سفیز سرکا میں ایڈ کروں گی اور یہ ڈیڑھ چمچ ایڈ کروں گی میں سرکا جب ہم ایڈ کریں گے تو پھر ہم نے کیک کو زیادہ دی رکھنا نہیں ہے ہم نے فورا نہیں اس کو بیک کرنے کے لئے رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ بھر کے ایڈ گیا میں نے اور ایک آدھی چمچ اور بس یہ ہم نے ڈیڑھ چمچ ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر اس ٹائم پہ آپ کو یہ بہت زیادہ گاڑا لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا ایک چمچ پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل اچھا سا پیسٹ بنا ہے تو میں اس میں پانی مزید ڈیڑ نہیں کروں گی اور بس میں اس کو اب جو باول میں اس میں کنورٹ کروں گی چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں آپ اس کو بیٹر سے میں نے مکس کیا ہے یہ دیکھیں اس کا سموتھ سا فارم ہماری بن چکی ہے یہ اور اب میں اس کو باول میں کنورٹ کروں گی دیکھیں ایزی لی یہ جو ہے رام سے باول میں گر رہا ہے ہم نے اسی طرح جو ہے یہ اتنا ہی پتلا اس کو رکھنا ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہ ہو اور بہت پتلا بھی نہیں ہم نے اس کو رکھنا بس اس کی اسی طرح سے کنسٹینسی ہم نے رکھنی ہے بس ہمے اب اس کو لیویل کریں گے اوپر سے بھی لیویل کریں گے اور تھوڑا سا میں اس کو ٹیپ بھی کروں گی تاکہ اس میں جو ببل ہے وہ بھی نہ بنیں بیٹر کی مدد سے ہی میں اس کو ہلکا سا اوپر سے لیویل کروں گی اور بھان اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ اس کی جو ببل ہے وہ ختم ہو جائیں یہ دیکھیں اور ہیٹ جو ہے بلکل کم ہے اور اس کے اوپر میں نے پہن رکھ دیا ہے یہ میں نے پانچ میں پہلے ہی اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا اب بس میں اس کو تیس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی تیس سے پینتیس منٹ ہم نے رکھنا ہے یہ تیس منٹ ہو چکی اور میں دیکھیں بلکل جو فوک ہے بلکل صاف ہے اور اب یہ کیک ہے بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی ٹھنڈا کروں گی پھر نکال لوں گی ایک دم سے گرم ہم نے اس کو نہیں نکالنا اپنا اچھا یہ جو فروفیس ہمارا کیک بنا ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی دیکھیں ایزی لیس کا جو پیپر ہے وہ اتر جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں آئل زیادہ گریز کیا تھا آئل سے اس کو میں اس کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی بہت ہی مزے کا اور بہت ہی سوفٹ کیک ہمارا ریڈی ہوا ہے کٹ کر کے دکھاؤں گی بہت ہی سوفٹ بنا ہے آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور پھر مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ایزی سی ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی لازمی پیس کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ